اسلام علیکم جی میرا نام میاں زہیر احمد ہے میں بیسیکلی ایک فٹوگرفر ہوں اور مجھے ٹرائولنگ کا کافی حد تک شوق ہے آج میں اپنے ویلوک کا سٹارڈ لہور سے کر رہا ہوں لہور سے میں لوکل بسس پہ میں آپ کو لہور سے کلاش کیسے پہنچا جاتا ہے میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کتنا کرایا لگا کتنا میرے حرچہ ہے یا کون سی ٹرائولنگ اچھی ہے گھاڑی میں جو میں نے احمد ٹرائول سے بکنگ میں نے سوچا ہوگا ہے بھی انہیں بکنگ کروائی نہیں وہاں سے جا کے پاس چلے گا گا مجھے سکیٹ ملتی ہے نہیں ملتی ایک ایک ریو میں آپ کو دوں گا دیکھتے رہیے گا پلی جی احمد ٹرائول باتی چوک سے یہ جاتی ہے بس اب بداؤڈ بکنگ میں آیا ہوں موقع بھی آ کے میں نے سکیٹ مانگی ہے ان سے لیکن ان کے پاس بس بھولنا ہے لیکن انہوں نے پرومیس کر لیا کہ ہم آپ کو سکیٹ دے دیں گے ان میں سے ایک بندہ مجھے جانتا بھی تھا جس کی ویسے اس نے مجھے کہ ہم آپ کو سکیٹ دیں گے اب دیکھو ان کے پرومیس پر پیسے بھی تک لیا نہیں ہے انہوں نے باقی سارے جتنے بھی راستے میں پیسے لگے ہیں لوکل ٹرانسپورٹ پر یہ سارے آپ کو میں اینڈ میں بتاؤں گا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گیا میں لیکن سیٹ بڑی بیچھے ملی ہے یہ اٹلاس مجھے ٹکٹ مل ہی گئی مری مشکل سے ویٹنگ میں میں نے گلتی کی کہ میں نے پہلے بکننگ کروائی تھی ان کو پہلے بک کروانا چاہیے تھا یہ جی یوٹ آنگ کی بس میں آپ کو بس کا رویو دیتا ہوں یہ احمد ریولز لاہورپتی چوب میں ہے یہ بس کا رویو ہے بس کو لک لائک نیو ہے بس ایکس کی اٹھو اٹلاس ہے سیریس بھی کمفرڈیول ہے باقی اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی جی ہم چل پڑے ہیں لاہورپتی چوب پہ احمد ٹریولز والوں کا ٹرانسپورٹ اڈا ہے یہاں سے یہ دیر کے لیے بس نکلتی ہے دیر سے آگے چترال جاؤں گا چترال سے آگے پھر کلاش احمد ٹریولز والوں کی یہ سروس ہے جو آن ٹائم پورے ٹائم پہ نکلتی ہے ابھی تک ایکس اچھا ہے جی ہم نے ہمیں یہ ایک بوٹ بوکس لیا ہے اپنی ایڈوٹائزمنٹ کے ساتھ پورا کارلو کی سوالوں میں تو دا ساتھ موبائل نمبرز لکھے ہوئے ہیں احمد ٹریول سورو نیابندہ دیکھوں کیا نکلتا ہے چھوٹ یہ کیا ہے جی این محاص fictional ایک چپس انیم پوک ہے یہ کیا ہے یہ بھی نیت کو ہے اور یہ کیا ہے یہ ابھی وہ لگ دا ہوتی بنائے ہیں بھی اپنی میں نے کبھی نام بھی سنا اس کا یہ جو کےپس ہیں میں میں نے یہ بسکٹ کبھی دیکھوں این وہ ابھی درنگ دینی ہیں پہلے آپ کو بسکا یہ سارے بھٹان فیملیز ہوتی ہیں اس لیے میں نے ناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بس کا بیو دکھائیں یہ پہلا سٹیٹ ہمارا کلر کھاار پر انہوں نے کیا ہے کلر کھاار پر انہوں نے جو تککو ملی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر رکھا ہے دیکھو ہے اچھی یہ سارے بھٹ رہی یہاں اس سائٹ پہ باقی اس سارے سائٹ پہ یہ ٹوٹل بھٹان اس میں ہے پہلا سٹیٹ ہم نے اسلام پاٹ ملپلا سے پہنچ گئے ہیں نو بجھے گاڑی نکلی تھی اور اس ٹائم ایک بچ کے دس منٹ پہ ٹرائیور میں کافی سپیٹ بھاری بچ کے دس منٹ پہنچ گئے ہیں اسلام آزم پیشاوار پہلی موٹر پہ ڈروں گے وہاں زندیر کا راستہ کیلئے ہیں چیک آپ کو دکھاتے ہیں ڈیزل پٹرول نہیں ڈیزل یہ کتنے کا اس گھاڑی بھی ڈیزل düşتر ہائی ہو چاہتے ہیں ڈیزل 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 ہمیں گھڑ رہی ہمارکے دلے آئے پنچکور کے پاس ہمارکے 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 ہیں ہمارکے 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 ہمار اپردیر کا بس ٹینڈر اپردیر کا جو انڈا جس کو کلاتے ہیں یہ میں نے پراؤٹھے اور آنڈر کا ہوتل دیا ہے یہ جی انصاف ہوتل پراؤٹھے اسے راتیں بچھایا نہیں ہوتا پہنچ کے ناچتہ کر کے چھنٹھے کے ناچتہ کر سکنٹھے کے لیے آنگے نکلیں گے یہ سکلین ساہب ہے آپ کا نام ہے مبور گیا سکندر یہ ایک ہی باس میں کٹھن سفر سکندر سکلین ساہب آپ کا نام ہے سکلین صاحب آپ کا کمراہ نمی سان رہا ہے ہاں ہمارے کو نائٹس کیا ہے وہاں پہ بھی اس میں اس دفعہ کمرات ویلی کو ہی کرنے اور اور جیز بندہ اور کٹورا لیک انشاءاللہ نیکس ٹائم اور پھر بادگوئی پاس جو بھی ہے وہ پھی انشاءاللہ نیکس ٹائم ہی کریں گے کیونکہ ابھی تو موسم جو ہے نہیں تھند ہے فیل ہو رہی ہے تھند تو فیل ہو رہی ہے اور خاص طور پہ یہ بھی پاسٹے بانتی ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم چلے انشاءاللہ اور گونزا ماردانا 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 ماردان کو کہہ رہے ہو نا دیکھو نا سوئن لے رہی کسی کو یہاں کے لوگوں کو چلے ہیں یہ بڑی مشکل سے یہاں سے اپر تیر سے گھاڑیاں ہم ملنے دیں اس کے سواریاں نہیں ہیں یہ والی گھاڑیاں کروائی گیا ہے یہ ہمارے ٹرائیور بھائی ہیں جو اسے والے لگتے ہیں یہ گھاڑی ہے بانہ سو روپیہ پر سیٹ یہ چھے بندے بڑھائے گا بانہ سو روپیہ پر سیٹ پر ہے یہ یہ گھاڑی ہے یہ سمانندر آگیا ہے دو سواریوں کے بھی بھی کمی ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں سواری ہیں دو دو میں ڈھونڈ کے لئے آئے ہوں لیکن یہاں ٹورسٹ بلکل بھی نہیں چھتران 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 جی اپلین تھوڑا سا ٹرائیورنگ کا چینج ہو گیا گاڑی چینج کی ہے now mini 4x4 جس میں صرف 4 پسنجر بیٹھتے ہیں جس کا rent 1700% جو دوسری گھاڑی تھی اس کا rent 1200 پہ لیکن اس میں چھے لوگ بیٹھتے تھے وہ گھاڑی بھی چھوٹی تھی یہ گھاڑی easy رہی ہے یہ اچھا فیصلہ کی ہے اس لئے کہ traveller یہاں بلکل بھی نہیں ہیں لوکل بھی یہاں بلکل بھی نہیں ہیں یہ ہے جل لواری ٹرنل یہ جی اس ٹیم لواری ٹنل میں ہم جا رہے ہیں اور ٹین پوائنٹ فائب کلومیٹر یہ ہمارے نووید بھائی ہیں یہ کراچی سے یہ بھی یوٹیوبر ہے نووید بھائی آپ نے انٹوریشنگ ہوئے ہیں نوید احمد میمان کھول کے بولے نوید احمد میمان فراوم کراچی ہمیں ایک ٹلور کرنے آئے ہیں اتنی خوبصورت جگہ کے تیلاش بمبوری چترال جا رہے ہیں آپ کو تکھاتے ہوئے جائیں گے پورا نظارہ تکھاتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوئے گے گا پھر مزا آئے گا اچھا یہ دیکھیں ایک سکنٹ رکھیں یہ دیکھیں یہ کراچی سے یہ نشانیین کی یہ دیکھیں پان کا نشان ہے یہ کنفرم کراچی سے ہیں چلیں جی لاوائی ٹرنل کی آپ کو اکراتے ہیں ٹرنل کے اندر 10.5 کلومیٹر ہے ٹوٹل اور اندھیرہ بالکل کیوں کیا ہے جگہ لم whatAAAA brothers یہ ہی لیکن ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈیeds لیکن پھر بھی اس قدر اندھیرہ ہے باقی اللہ حیر کریں کچھ نہ کچھ تو آپ کو نظر آئی ہی جائے گا سیکنڈ ٹرنل ہے اس کو بھی لوائی ٹرنل ہی کہتے ہیں یہ سیکنڈ ٹرنل آئی ہی ہے ایک لیو میٹر دو کلیو میٹرہ کیا ہی ہے اٹھا چہترا یہ اپر تیر سے اپر تیر سے اپر تیر سے مہیں دس من بعد آگی ہے نا میکلے ہیں تو چی چی بے ہاں دس منٹ بات یہ ریل وائی ٹرل سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ وہ جو ہنزا والی ہے وہ بڑی ہے یہ والی زہر لمبی ہے یہ لمبی ہے یہ لمبی ہے یہ پاکستان کی سب سے لمبی ہے یہ جب پاکستان کی سب سے لمبی ٹرنل ہے 10.5 کلومیٹر ہے اب فرنیش ہو گئی اب فرنیش ہو گئی فرنیش ہو گئی ایک تم ایسے لگا جیسے مجھے اتاباد کی لے گئی ائسے لگتہ پر اتاباد کی 2 تین دفع میں نے ایسے کی ہے تو اس کے مجھے ایک دام ہوگا کہ آپ لے گا یہ لیٹ پر لیکن نیچے دریا ہے اور وہ کافی نیچے ہیں جسی طریقے سے اور تو پانیار روڈ پر ہوتا ہے جسی پادپا ایرپورٹ ایریا میں لائٹ بھی لاتا تو چاہے یہاں گورنمنٹ کے لائٹ آئیاز یا ٹررپائن لگائیم ہی آپ لوگوں نے ٹربائن اے پہی پہ گورنمنٹ کی مطلب دے ہاتھوں میں جہاں پہ گورنمنٹ کی لائٹ نے پہنچ سکے وہاں پہ ٹربائن لگے ہیں اس ارس پی اور ایک ای ارس پی اور انہوں نے لگا کے لیے ہیں یہ ہم جی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپردیر سے چترال اس سے پہلے جو ویڈیوز تھیں وہ لہور سے اپردیر کی تھی اب یہ فرس اپیسوڈ ہے یہ فرس اپیسوڈ ہے سیکنڈ اپیسوڈ آپ کو کل والا جو دن ہوگا وہ ہوگا ہے سیکنڈ اپیسوڈ اس پہ میں آپ کو مینشن کرتوں گا کہ سیکنڈ اپیسوڈ سٹارٹ ہے یہ اس ٹور کی فرس اپیسوڈ ہے آج تک بیوڑی ہل گالی آج تک کشن کی ساتھ دیرا ہم نے کسٹی یہ ہمارے جی کپتان صاحب ہیں چینج لگا رہے تھے آپ آج آپ کو اس ویڈیو پڑی بھی ہے پہلی والی چلیں چلتے جائیں جی چترال سکس سکس ایون فورٹی سکس دوریش فورٹی سکس دوریش نام ہے نا دروش بس جگری بن فیفٹی کلومیٹر کی جائے گیا باقی ہمارے بہت چھ آپ ابھی میں جانتے ہیں تو آپ آپ دیر میں دیں یا چترال میں دیں اچھا جی ہم ابھی آپ دیر سے آ اپر دیر سے چترال یہ ہمارا گروپ میاں صاحب بیٹھے رہے ہیں یہ ہمارا ٹوٹل گروپ ہے چٹرال کے لیے رہتی ہے ابھی تھوڑی ریفرشمنٹ کے لیے رکھیں چائے پینے کے لیے چائے پینے کے لیے یہ چٹرال روڈ پہ یہ ہوتل ہے جہاں چائے پی رہے ہیں اور ہمارے جو کیپٹن صاحب ہیں ریفر صاحب ہیں یہ ناشتہ کریں گے بھی اور ہم ناشتہ کر کے نکلے آئے ہیں آگے پروگرام ہے سر آگے کے پروگرام ابھی نہیں بتانا ہم ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوز بتائیں گے اچھا ابھی نہیں بتانا کچھ بھی ابھی بتا جیے پھر لوگوں کو دیکھیں میں کیا ملے گا ہے سسپینس کیا نام ہے سپارکا رشمی اچھا اچھا رشمی رشمیر بیوٹیفل کیوں گا کنڈیب بیوڑیب رشمیر یہ پاکستر میں آتا ہے آپ کانی ساتھ میں آرہا ہے پاکستر میں باکستر میں آرہا ہے جوارا پاہکستر سی مولد اچھا وہوں سے بھی نہیں چھا لیں ہم چترال ٹاؤن پہنچ گے یہ پورا چترال کا بھیو ہے اوپر سے ابھی ہم کلاش کے لیے موف نی ہوئے ہم پہلے چترال پہنچیں گے پھر آکے اس کے بعد نیکس جنری سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہمارک ساتھ نہیں ہے چترال کا بریج یہ اس کے ساتھ اس کا پرانے والا بریج ہے چترال چھوانی ہے چترال چھوانی کے سامنے یہ دیوار جو ہے یہ آرمی بیسر چترال سی کوٹ کا ہے چترال پہنچنے کے بعد بلکل بھی ٹائم نہیں ملا ہم اترتے ہی دوسری گھاڑی میں بیٹھے یہاں سے اب چھوٹی گھاڑییں جاتی ہیں آگے کلاش کی طرف جو چھے سوارییں بڑھاتی ہیں اور چھے سو رپیہ پر سواری پر پرسن لیتی ہیں راستہ بہت ہی گندہ کہ اس کے اندر آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں کہ ہاتھ ہلتا جا رہا ہے ویڈیو بنانا بھی مشکل ہے بہت زیادہ ایک تو سپیس بھی نہیں تھی اندر بیٹھنے کے لیے پیچھلی سیٹ پہ چار اگلی سیٹ پہ پسنجر سیٹ پہ دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت مشکل راستہ ہے یہ باقی ویڈیو آپ دیکھیں اٹین مستہ ہی ہے اٹھے سے کلاش کے لیے یہ دیکھیں کتاب بھیارا اٹھے سے دیکھیں کس من ہے اٹھے سے دیکھیں کچھ ڈیو سیٹ پہ موسیقا 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 جی کلاس پہنچ گئے ایک بچ کے پندرہ منٹ پہنچ گئے اور برا حال ہو گیا اپنی روڈ گندی تھی بھائی آپ کو یہ چار سو اس میں تیس سر بن میں آپ کو دے اوکے 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 حضرت بھائی چلو بھائی آپ اسے ریس کرو میں بھی واپس نمبر دیا تمہیں اپنا چلو چلو چلتے جو دوں اپنی ویٹین کی نہیں اچھا 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 یہ دریاں ہے یہ دریاں ہے یہ دریاں کے اوپر کلاس میں یہ والا روم ملا ہے اور نہایت سستا پندرہ سور بے پڑے بے اپنے بڑے بے یہ دھول روم ملا ہے ہمیں اسلام علیکم میاں صاحب رسٹ ہو رہا ہے تھکے ہوں بھائی تھوڑا تھا رسٹ کرنے لئے یار یار میہ صاحب اسے تو نہیں کرو یار اتنا اچھا موسم اسے نظاروں میں بیٹھے ہو جنت میں آپ ہمیں بھی لے کر آ گئے ہو چلو کر رہے ہو اب تو کتنے کنڈے ٹریفلیل کیا جی کلاچ پہنچنے تک ٹوٹل رات ساڑھے آٹھ بے کا نکلا ہوا اور ڈیر بجے ہم پہنچے ساڑھے آٹھ بجے میاں صاحب آپ کان سے نکلے ہو اور تم نکلے ہو کراچی سے میں نکلا ہوں کراچی سے میں سباہ کو دیس بجے نکلا ہوں ہاں تو بہت لمبی ہے ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آب سر رات کو آٹھ بجے پہنچو یہ ہمیں تورہ بتائیں صبح کو آپ کتنا ٹائم لگا آپ کہاں پہنچے اور یہاں پر کیسے پہنچے آپ اپر دھیر میں آپ کیسے آئے میں نے یہاں لاہور احمد ٹریول سے میں نے بکنگ کروائی تھی جی سر اور بطی اڈڈہ سے لے کے اپر دیر تک احمد ٹریول سکٹ جو کرایا تھا وہ تہیسو روپے تھا جی سر اس کے بعد پھر جب اپر دیر آئے ناشتہ کرنا تھا ناشتہ کیا میں نے تو اپر دیر سے آکے چٹرال آتی ہیں لوکل گھڑیاں آتی ہیں جس میں آپ چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں جی سر تو اس کا کرایا تھا کتنا کرایا تھا سر اپر دیر سے جب اپن یہاں پر آئے انہوں نے ہم سے سترہ سترہ سور پہ لیا اس نے پر سیٹ ہم سے ستارہ سور پہ لیا جی سر پورا بتایا چٹرال تک وہ تین گھنٹے کا سفر تھا اور ہم اترتے ہی ہمیں آگے سے چٹرال سے ہم نے ایک اور گاڑی بک کر رہی جو سب سے برا ہمارا جو سفر تھا نا وہ چٹرال سے کلاش تک تھا کلاش بمبوریت کلاش بمبوریت میں جو چھ سو رویت پر سیڑتا لیکن وہ چار بندے پیچھے بڑھاتا تھا دو دو ڈرائیور اور دو بندے آگے اس سے کم یہاں کا رول ہی نہیں ہے جی اور کوئی گھڑی یہاں آتی بھی نہیں ہے سب سے برا سفر مٹی والا اتنا ہترناک گندہ ڈینجر راستہ لیکن پہنچ کے یہ مزے ہیں پہنچ کے مزے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو بھی آپ نے سویا نہیں ہوا لیکن یہاں پہنچ کے فریش ہو گئے ہوں سب نے موہ دو ہے فریش ہو گئے چلو نکلیں کلاش کی جو کلچر اس کو ایکسپلور کریں جا کے دیکھیں ہاں جی میان صاحب بلکل صحیح درست فرما